رمیس راجہ پی سی بی میں ممکنہ طور پر چارہانہ تبدیلیاں لائیں گے شوئے بختر مزید شوئے بختر نے کیا کہا آج کی زیر نظر بیڈیو میں آپ بھائیوں کو اسی بارے میں بتائیں گے مگر مزید تفصیل مجانے سے پہلے پی سوڑوں کو لائک کریں اور کمر سکشن میں آپ بھائی مجھے تنا ضرور بتائیں کہ آپ کون کون سی تبدیلیاں رمیس راجہ سے چاہتے ہو کہ وہ کومی ٹیم میں کریں یہ اس حوالے سے کمر سکشن آپ کے کمرس کا منتظر رہے گا سابق فاسٹ بولر شوئے بختر کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں رمیس راجہ پاکستان کرکٹر بورڈ پی سی بی کے سربراہ کے طور پر بورڈ کی موجودہ انتظامیہ کو نہیں چوڑیں گے رمیس راجہ پی سی بی کی چیرمین کے طور پر اچھا کام کریں گے یا نہیں شوئے بختر نے کہا کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ رمیس راجہ خود اتنا مضبوط کرکٹر نہیں تھا اس لئے وہ پاکستان کرکٹر میں بہتری نہیں لاسکے گا تاہم میں اس رائے سے متفق نہیں ہوں شوئے بختر نے کہا کہ رمیس راجہ پاکستانی کرکٹر میں جاریت متعارف کرانے میں کامیاب ہوں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ وہ اٹیکنگ کرکٹ کے لے جب ان سے پوچھا گیا کہ رمیس راجہ کیا مختلف کر سکتے ہیں وہ پاکستانی کرکٹر میں کس طرح اصلاح کر سکتے ہیں تو سابق کرکٹر نے کہا ہے کہ راجہ کو نئی سیلیکشن کمیٹری لانی ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ ان کی رائے میں رمیس راجہ پی سی بی کو کارپوروشن کی طرح چلانے کے قابل ہوں گے شوئے بختر نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ موجودہ انتظامیہ کو برقرار رکھے گا وہ جارہانہ تبدیلیہ کرے گا کیونکہ انہیں وزیر یعظم عمران خان کی طرف سے جارہانہ تبدیلیہ لانے کیلئے لائے گیا ہے جب یہ پوچھا گیا کہ شوئے بختر نئی انتظامیہ کے تحت کس قسم کا کردار چاہیں گے تو راورپنڈی ایکسپریس نے کہا کہ وہ اس وقت کسی اختے کی تلاش میں نہیں ہے انہیں نے کہا کہ نہ تو میں اس وقت یہ چاہتا ہوں اور نہ ہی میں نے اس کے بارے میں سوچا ہے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کرٹر بہتر ہو اور وہ پرانا جذبہ کومیٹی میں واپس آتا دیکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ پی سی بھی ایک بار پھر معاشی طور پر قابل عمل ادارہ بن جائے اور بورڈ میں موجود اوسط درجہ کے عملے کی جانچ پر تعلقی جائے